شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں جتنے بھی اوامر اور نواہی ہیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو یا جن سے بچنے کا حکم دیا گیا ہو اگر ان سارے اوامر کے اندر غور کیا جائے تو سب سے بڑا عمر سب سے بڑا حکم کیا ہے اس کا ہمیں پتہ لگانا ضروری ہے تاکہ اس کے ساتھ ہم وہ معاملہ کریں جس معاملے کا وہ مستحق ہے چنانچہ رب کریم نے جن جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان میں سب سے بڑا معاملہ معاملہ معاملات کے باپ میں کیا ہے زور سے ہاں اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے جسکنے کی بھی بات نہیں ہے توحید ہے صحیح توحید یہ معاملات میں سب سے عظیم چیز ہے جس کا حکم شریعت اسلامیہ نے ہمیں دیا ہے جسے اختیار کرنے کا حکم دیا ہے جسے اپنے عمل کے دائرے میں لانے کا حکم دیا ہے توحید لیکن توحید ہے کیا یہ سب سے بڑا عمر ہے قرآن میں بھی قرآن میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں بھی جیسا کہ آپ لوگ نے ذکر کیا پر توحید ہے کیا کون بتائیں گے توحید کسے کہتے ہیں یہ سمجھیں ایک طرح کی کلاسی ہے یہ سب سے بڑا حکم ہے جو قرآن میں ہمیں دیا گیا اس بڑے حکم کو بہتشاننا چاہیے ہمیں کہ یہ بڑا حکم ہے کیا آپ سے کیا چاہتا ہے توحید یہ سب سے بڑا حکم ہے پر توحید کسے کہتے ہیں افراد اللہ بحق تھی افراد اللہ بحق تھی یہ توحید ہے افراد اللہ بحق تھی کیا ترجمہ ہوگا اس کا رب کرین کے جتنے بھی حقوق ہیں اللہ رب العالمین کے جتنے بھی حقوق ہیں سارے حقوق صرف اور صرف اللہ کے لئے خاص کرنا سارے حقوق جتنے بھی حقوق ہیں اللہ رب العالمین کے سارے حقوق کو کس کے لئے خاص کرنا اللہ رب العالمین کے لئے اکیلے رب کرین کے لئے خاص کر دینا یہ توحید کہلاتا ہے یہ توحید کا کون سمانہ ہے دیکھیں حقوق میں روبویت بھی ہے علوہیت بھی ہے اسمہ و صفات بھی ہے یہ سب حقوق ہیں اللہ رب العالمین روبویت وہ اس میں داخل ہے یہ بھی اللہ کا حق ہے کوئی شریک نہیں علوہیت بھی اللہ ہی کا حق ہے اور سارے اسمہ اور صفات بھی رب کرین کے ساتھ خاص ہیں کوئی اس میں شریک اور ساجی نہیں ہیں اس لئے حق کہہ کر کے سب کو اس میں داخل اور شامل کر لیا گیا ہے یہ توحید کا عام معنی ہے توحید کا کون سا معنی ہے عام معنی ہے جب بھی توحید کہا جائے تو توحید میں یہ سارے معنی داخل ہو جاتے ہیں لیکن اس کی لئے صرف ایک ورڈ آپ استعمال کریں گے تو سب اس میں داخل ہو جائیں گے اور اسی کا اپوزٹ شرک اسی کا اپوزٹ کیا کہیں گے شرک کو سر خوشی من حق اللہ لغیرین سر خوشی ین سر خوشی من حق اللہ لغیرین سر خوشی من حق اللہ لغیرین اللہ رب العالمین کی حقوق میں سے کچھ بھی کچھ بھی شئیم من کچھ بھی اللہ کے علاوہ کے لئے سرک کرنا یہ شئیم سرک و شئیم من حق اللہ لغیرہی یا لغیر اللہ یہ اس کا عام معنی ہے کس کا شرک عام و خون کتاب و سنت کے اندر کوئی بھی شرک ایسا نہیں ہے جو اس کے دائرے سے خارج ہونا کوئی بھی شرک سب اس کے دائرے کے اندر جتنے بھی انوان شرک کے ہیں سب اس کے اندر داخلوں شامل ہوں گے لیکن توحید کا ایک خاص معنی بھی ہے توحید کا ایک خاص معنی بھی ہے نہیں چینج کریں گے توحید کا خاص معنی یہ تو عام معنی تھا جو ابھی میں نے ذکر کیا خاص معنی کون بتائیں گے حسن ان بقیان کے دروس میں یہ سب بات ہیں آ چکی ہیں صرف اس کا یادہ ہو رہا ہے اس کا خاص معنی توحید کا جو خاص معنی ہے وَهَا اِفْرَادُ اللَّهِ تَعَالَى بِالْعِبَادَتِ افْرَادُ اللَّهِ بِالْعِبَادَتِ یہ توحید کا خاص معنی ہے کیا مطلب ہے اس کا ہر طرح کی عبادت ہے اکیلے ایک رب کیلئے خاص کرنا ہر طرح کی عبادت ہے تمام طرح کی عبادت ہے کس کیلئے کرنا صرف اللہ رب العالمین کے لئے کرنا یہ توحید کا خاص معنی ہے یہ خاص کیسے ہو گیا کیونکہ عبادت کے علاوہ اللہ کے اور بھی حقوق ہے اللہ رازق بھی ہے اللہ حاکم بھی ہے اللہ نفع اور مقصان کا مالک بھی ہے کہ نہیں اور وہ ہر چیز پر قادر بھی ہے اور اللہ رب العالمین غفار بھی ہے بہت ساری خوبیوں کا مالک بھی ہے یہ سب اللہ رب العالمین کے حقوق میں سے ہیں پر عبادت کہہ کر کے آپ نے صرف ایک قسم کا اللہ کے حقوق میں سے ایک قسم کے حق کا آپ نے تذکرہ کیا اور وہ ہے توحید عبادت یا توحید علوہیت یہ خاص معنی اس لئے ہے اور قرآن اور حدیث میں عمومی طور پر دیکھیں یہ صرف یہ دھیانی کے لئے ہے قرآن اور حدیث میں عمومی طور پر توحید کی جب بات آئے تو اس سے یہی خاص معنی ہی مراد ہوتا ہے جب توحید کی بات آئے تو وہ عمومی معنی نہیں یہ خصوصی معنی ہی عام طور پر مراد ہوا کرتا ہے اور ایسے ہی شرک کرنی یعنی وہ گڑھ بڑی اور وہ غلطی جو سماج کے اندر پائی جا رہی تھی نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو اللہ رب العالمین نے اس لئے بھیجا تاکہ اس غلطی کی وہ اصلاح کر دیں اور صحیح راستے کی نشاندہی کر دیں تو لوگوں میں غلطی ربوبیت میں نہیں تھی اسماء اور صفات کے باپ میں غلطیاں نہیں تھی یا برائے نام تھی غلطیاں جس میں کفار اور مشرکین واقع تھے وہ غلطیاں عبادت کے باپ میں تھی وہ عبادت اللہ کے علاوہ غیر اللہ کی بھی کرتے تھے رب کریم کے سامنے بھی جھتے اللہ سے بھی مانگتے غیر اللہ سے بھی مانگتے ان سے بھی لوگ لگاتے یہ معاملہ ان کے اندر پائے جاتا تھا اس لئے اس کی اصلاح کے لئے اللہ رب العالمین نے اپنے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا اور اس توحید کو خاص طور سے نکھارا گیا اگر یہ توحید نکھرے تو اس سے ہمیں کیا سمجھنا چاہئے کس چیز کی اصلاح ہوگی ہمارے عقیدے کی اصلاح ہوگی عقیدے کا کون سا حصہ ہمارا صحیح اور درست ہو جائے گا توحیدے عبادت سے متعلق علوہیت سے متعلق یہ ہے کیا چیز توحید عبادت اور توحید علوہیت توحید عبادت یا توحید علوہیت ہے کیا اس کی حقیقت کیا ہے خاص معنی سے مراد ہے لیکن اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ بھئی ہے کیا توحید عبادت جو صرف اللہ رب العالمین کے لئے کرنی ہے کسی اور کے لئے نہیں کرنی ہے اس کو آپ سمجھاؤ تو صحیح تاکہ ہم اس کو پرابٹیکل ملا سکے تو اس کو ہم کیا کہیں بندے کا عمل حسن بندے کا عمل رب کی رضا کے لئے خاص کرنا حسن توحید فعل العبد بندہ اپنے افعال کو اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لئے خاص کر دے اپنے کاموں کو اپنے باتوں کو اپنے اقوال کو اپنے حرکتوں کو ان سب چیزوں کو اس کی مرضی کے مطابق کرے اللہ کی مرضی اللہ کی حکم کے مطابق اللہ کی مرضی کے مطابق اگر بندہ اپنے آپ کو ڈھال لے کیا کرتا ہے کیوں کرتا ہے یہ اگر ٹھیک کر لیا بندے نے تو اس کے یہ سارے عامال جو کی عبادت ہیں یہ عامال جو بندے نے کیا جھگ گیا کیوں جھگ گئے رب نے جھگنے کا حکم دیا کیوں اس سجدے میں چلے گئے رب نے حکم دیا ایسا کرنے کا بھلا دعائیں کیوں پڑھ رہے ہو اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ایسا کرنے کا تو یہ سارے کام بندہ اللہ کی حکم سے اس کی رضا کے لیے اگر خاص کر لے تو اس نے رب کی عبادت کو اس کے لیے خاص کر دیا جس کو آپ نے کہا توحید عبادت توحید علوہیت توحید عبادت یہ سب سے بڑا اور سب سے عظیم امر ہے قرآن میں شریعت اسلامیہ میں اس لیے یہاں پہ ٹھیر کر کے آپ سے چند باتیں شیئر کی گئیں تاکہ اسے ہم اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لیں اور اپنے آمال کی اصلاح رب کی رضا کے مطابق کر سکنے کی کوشش کریں اگر اس عظیم حب جو کی توحید ہے اسے ہم اپنانے کی کوشش کریں تو اس سے کیا ہوگا اس کا فائدہ کیا ہوگا اس سے ہمیں کیا ملے گا یہ عقیدے کا ایک حصہ ہے اسے ہم نے ٹھیک کر لیا تو ٹھیک کر لینے سے ہمارا کیا ہونے والا ہے اگر غور کریں گے تو چند ایک فائدے ہمارے سامنے آئیں گے دلوں میں صدھار پیدا ہو جائے گا دل کی اصلاح ہو جائے گی دل کی اصلاح ہو جائے گی دلوں کی تنگی کشادگی میں بدل جائے گی اگر ہمارا یہ توحید جو توحید عبادت ہے خوص طور سے اگر یہ ہم نے ٹھیک کر لیا یعنی رب کی حکم اور اس کے مرضی کے مطابق اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے سونے جاگنے کو ہم نے اگر بنا لیا تو اس سے ہمیں ملے گا کیا ہمارے دلوں کی اصلاح ہو جائے گی اور دلوں میں کشادگی پیدا ہو جائے گی تنگی چلی جائے گی ختم ہو جائے گی اور تاریخی جو دلوں کے اندر ہے گناہوں کے راستے سے آتی ہے اس کی جگہ پر روشنی آ جائے گی دل منور ہو جائے گا روشن ہو جائے گا دل اب وہ اندر تاریخی نہیں رہے اور دل کے اندر انشراح پیدا ہو جائے گا انشراح یعنی کسی چیز کو قبول کر لینے کے لیے تیار ہو جانا افہ من شرح اللہ صدرہ شرح اللہ صدرہ وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے کھول دیا مطلب سرجری ہو گئی مانوی اعتبار سے یعنی دل ایسے جیسے کہ آپ ظاہر میں کوئی چیز کھول دیتے ہیں تو کھولنے کے بعد اس میں کوئی چیز آپ رکھنا چاہے رکھ لیں ایسے ہی دلوں کو بھی کھولا جاتا ہے ورنہ اس میں تالے لگ جاتے ہیں پر دلوں کو کھولنے والا صرف ایک ہی ذات ہے اور وہ ہے اللہ حرب العالمین کی ذات تو دلوں میں ان شرح یعنی دل کھول جائیں گے کس کام کے لئے اچھے کاموں کو خبول کرنے کے لئے نیک کاموں کو اپنانے کے لئے بہتر چیزوں کو اپنے زندگی کا حصہ بنانے کے لئے دل اس کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور اس کے پردے کیا ہو جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں پردے ہٹ گئے دل سامنے ہے آپ جو اس کو دینا چاہیں آپ بے شک دے سکتے ہیں اور دل کے اوپر بھی محل کشیل آتے ہیں ہوایں چلتی ہیں گرد و غبار اڑتا ہے آپ کے کپڑے پہ آتے ہیں کپڑے میں کیا ہو جاتی ہے گندگی آ جاتی ہے محل کشیل ہو جاتا ہے جسم کے اندر بھی ایسے چیزیں ہو جاتی ہیں ایسے ہی دلوں کے اندر بھی محل کشیل جمع ہو جاتے ہیں یہ گندگی جو دل کی ہے یہ گناہوں کے راستے سے آتی ہے نافرمانی کے راستے سے آتی ہے اللہ حب العالمین کی چاہوہ شرک بدعات بڑے اور چھوٹے گناہوں سے اس کا تعلق ہو یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں اس سے ہٹ کر کے زندگی گزارنے سے اس کا تعلق ہو اگر ان میں سے کوئی بھی چیز ہماری زندگی میں آتی ہے تو وہ ہمارے دل کو مائلہ کر دیتی ہے گندہ کر دیتی ہے نجس کر دیتی ہے جس درجے کا گناہ ہوگا اس درجے کی یہ گندگی ہمارے دلوں کے اوپر چھا جاتی ہے تو یہ توحید کیا کرتا ہے یہ توحید جس کی ابھی وضاحت آپ کے سامنے کی گئی یعنی اگر ہم نے اپنے اعمال کو رب کے حکم کے ساتھ پابند کر لیا اور اس کی مرضی کے لیے اسے قائم کرنے کا حوصلہ اپنے اندر ہم نے جلا لیا تو اس کا ایک بہت بڑا بینفیٹ جو ہم کو زندگی میں ملنے والا ہے وہ یہ کہ ساری گندگیاں ایک ایک کر کے رب کریم دھول دے گا اور دل ہمارا سا ستھرا ہو جائے گا گندگی جب ہٹے گی تو دل کو کیا ملے گا راحت ملے گی سبون ملے گا اور ہم اس کی دعا بھی کرتے ہیں اپنی نمازوں میں صبح میں شام میں بہت سارے اذکار میں دیکھیں ایک دعا جو سب سے پہلے نماز میں کھڑے ہوتے ہوئے ہم کرتے ہیں کیا کہتے ہیں اللہ ہم بائد بینی و بین خطایایا کما باعتتا بین المشرق والمغرب اللہ مجھے اور گناہ کو دونوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیں کتنا دور کر دیں جیسے کہ مشرق کو مغرب سے دور کر دیا دونوں دور ہیں کی نہیں پتہ یہ چلا انسان یہ نہ کہے کہ مجھے اپنے آپ پر بھروسہ ہے گندگی میں جا کر کے ملوث ہو جاتا ہے گناہوں کے دلدل پر جاتا ہے کہتا ہمیں اپنے اوپر بھروسہ ہے یعنی اسی میں جائیے کہیں گے ہمیں کچھ نہیں ہے ہمارا دل صاف ہے دل ہمارا صاف ہے اور وہ سارے وہ سارے وہ سارے غلط کام جو ہو رہے ہیں اس بیچ میں ہم اپنے آپ کو مضبوط دل لے کر کے جا کر کے بیٹھ جائیں طریقہ کیا دیا جا رہا ہے ہمیں طریقت المباعدہ گناہوں سے دوری بنانے کا حکم دیا جا رہا ہے یہ دعا کے آداب میں سے ایک عظیم عدب ہے اگر کوئی شخص گندگی سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے بغیر گندگیوں سے اپنے آپ کو دور نہیں کر سکتا پہلا اس طرح پہلا مرحلہ یہ ہے کہ اس کو اپنے سے دور کر لو اگر نزدیک جائیں گے یا تو آپ اس پر اثر انداز ہوگے یا وہ آپ پر اثر انداز ہوگا دونوں میں سے کوئی نہ کوئی دوسرے پر اثر انداز ہوگا نزدیکی کا یہ نقصان ہے جتنا ایک دوسرے سے قریب آئیں گے یا تو جس کی قوت زیادہ ہوگی وہ دوسرے کے اوپر بھاری ہو جائے گا اچھائیوں میں بھی برائیوں میں بھی ہم لوگ ہندوستان میں رہتے ہیں بہت سارا کلچر بہت سارے آدات اور طریقے زندگی گزارنے کے جو ہم دن رات دیکھتے ہیں ہمارے اوپر غالب آگے جہالت کے راستے سے جو کہ ہمارے سماج میں چل رہا تھے چاہیے نہ چاہیے وہ سب چیزیں ایک ایک کر کے ہم قبول کرتے چلے گئے ہیں ہمیں بتا بھی نہیں چلے ہمیں لگا کہ شاید یہ بھی ہمارا طریقہ ہے کیونکہ ہم ان سے قریب ہوئے ہیں ہم اسکول میں جاتے ہیں انہیں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور گھومنے ٹھلنے جاتے ہیں انہیں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ہمارے پاس وقت کوئی ایسا بچتا نہیں ہے کہ جس وقت کو ہم استعمال کر کے اور ان چیزوں کو سمجھ سکیں جو ہماری زندگی میں آ رہی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے چنانچہ ہم انہیں مان لیتے ہیں تسلیم کر لیتے ہیں لوگوں کو بڑا تاجب ہوتا ہے نکاح بیاء کے میدان میں کہ یہ تو بڑا عجیب ہو گیا گھر کے لوگ اتنے نیک ہیں صالح ہیں اچھے ہیں بہتر ہیں پر ان کے گھر کی بچی کو کیا ہو گیا ایک ہندو بچے کو اس نے پسند کر لیا نہ کٹوا دیا اسے اتنی موٹی سی بات اس کے سمجھ میں نہیں آئی اس کے سمجھ میں کیا آئی ہماری یہ سمجھ میں نہیں آئی ہمیں تو یہ سمجھنا چاہیے جب ہم نے قریب کیا ایک کو دوسرے سے تو اس کے اثرات تو ہونے ہیں اور انسان ایک دوسرے سے مانوس تو ہوتا ہی ہے تو جب یہ چیز پائی جانی فطری ہے دیکھیں یہ فطری ہے یہ چیز تو اس کے نتائج کو سننے اور دیکھنے کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے تاجب کی بات یہ نہیں ہے تاجب تو یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں نہیں تاجب یہ ہے کہ ایسا ہوا کیوں نہیں جب ہمارے پاس دفاع کی صلاحیت نہیں ہے تو ہمارے اوپر تو یہ سب چیزوں کا حجوم ہوگا اور حملے ہمارے بدن پر ہوں گے تو اس طور پر ہم ہر روز اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں نمازوں میں کہ اللہ تو ہمیں دور کر دے اور یاد رکھی صرف دور رہنا گندگی کو اپنے سے دور کرنے کا ذریعہ نہیں ہے کافی نہیں ہے اتنا برائیوں سے دوری بنا لینا یہ برائیوں کے اثرات سے پورے طور پر بچ جانا ممکن نہیں ہے اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں دی ہے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر لوہار لوہار سمجھتے ہیں بھٹی جب چلاتا ہے تو اس سے دھوان نکلتا ہے جو قریب میں رہے گا تو دھوئے کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز اس کو ملتی ہے آپ کی چنگاری وہ اس کے کپڑے کو بھی جلا سکتی ہے اس آدمیوں کو بھی جلا سکتی ہے اور اگر دور رہتا ہے تو آپ کی چنگاری تو نہیں پہنچتے پر دھوان ضرور پہنچتا ہے دور ہے لیکن کچھ نہ کچھ پہنچ رہا ہے اس تک اب وہ جیسی بھٹی ہوگی بھٹی چھوٹی ہے بھٹی بڑی ہے بھٹی مضبوط ہے کیسی ہے اسی طرح سے پوری دنیا ہے تو اس سے پتا چلا کہ دور ہی بنا لیا ہم نے الحمدللہ ایک مرحلہ تو ہم نے تیہ کر لیا لیکن یہ گندگی کو دور کرنے کے لیے کافی نہیں اس لئے اس کے بعد نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سکھایا کیا کہا اللہ مباہد میں انہوں بین خطایا کما باتتا بین المشدق والمغرب کیا کہا اللہ مباہد نقی نہیں من الخطایا کما یونق ثوب الابید من الدرس اے اللہ گندگی کو نقا یونقی کے معنی کیا ہوتے ہیں الگ کر دینا صاف کر دینا اپنے سے جدا کر دینا کسان لوگوں سے پوچھئے کہ کھید کے اندر جب دانہ ڈالتے ہیں تو دانہ ڈالنے سے پہلے وہ اس کھید کو صاف ستھرا بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہر اس چیز سے جو اس کھید کے لئے نقصان دے ہیں کرتے ہیں اور دانہ ڈال دینے کے بعد بھی وہ لگے رہتے ہیں اس کی صفائی ستھرائی پر گندگی کو اس سے گندگی سے مراد نقصان والی چیز کو اس سے دور کرنے کی کوشش اسی کو نقا یا نققی کہا جاتا ہے چنچن کر کے ایک ایک چیز کو الگ کرنا یہ دوسرا مرحلہ ہے صفائی کا مرحلہ پر یہ بھی کافی نہیں ہے جو باریک زبرات ہیں وہ بچ جاتے ہیں نظر نہیں آتے پرہائی نقصان دے اس لئے ایک تیسری بات بھی نے بھی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی جتنی بھی گندگیاں ہیں وہ سارے کی ساری پانی کے ساتھ نہیں بچنے والی ہیں اور دھولنے کی جتنی شکلیں تھیں وہ ساری شکلیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرما دی دیکھیں شریعت اسلامیہ کے محاصل کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ کیسے گناہوں سے دور رہنے گندگی سے دور رہنے کے طریقے ہمیں سکھائی جا رہے ہیں اگر ہم غور کریں گے تو ہر چیز پر غور کریں گے تو نتیجے ہمارے سامنے آئیں گے یہ گناہوں سے دور رہنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا کہ اگر وہ گناہ آپ تک پہنچ گئے جیسے تیسے کر کے گویا کہ جب آپ دھولنے کی ساری شکلوں پر عمل کریں گے جس کو توبہ اور استغفار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعبیر کرمایا ہے تو یقیناً یہ ساری کی ساری چیزیں پورے طور پر دور ہو جائیں گی توہید وہ چیز ہے کہ اگر اس کو ہم نے درست کر لیا رب کریم کا یہ عظیم عمر ہم نے صحیح طور پر سمجھ لیا اور اس کو سیکھ کر کے اپنی زندگی میں لاغو کر لیا تو یہ ہماری زندگی میں پائے جانے والے ساری گندگیوں کو نکال کر ختم کر دے گی اس لئے کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ کو پہلے ذکر کیا گیا کہ ساری گندگیوں کو پہلے آپ دور کرنے کی کوشش کریں اور یہ بھی ایک ذابطہ ہی ہے اسلام کا کہ آپ اگر چاہتے ہیں کسی چیز سے فائدہ اٹھانا تو روکنے والی یا رکاوٹ والی چیزوں کو پہلے دور کریں اور فائدے والی چیز کو آپ وہاں پر لا کر کے کھڑا کرنے کی کوشش کریں تب اس کا فائدہ صحیح طور پر کھڑ کر کے ہماری سامنے آئے گا اور صحیح طور پر اسے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے تو یہ توحید اگر کسی کے اندر آ جائے تو ہماری دلوں کو ٹھیک بھی کر دیتا ہے اسے کشادگی بھی پیدا کر دیتا ہے اس کے اندر نور بھی بڑھ دیتا ہے اسے کھول بھی دیتا ہے اور اس کے اندر کی اس کے اندر فوائد ہیں جو پائے جاتے ہیں اور اللہ رب العالمین ہماری زندگی کے اندر اس کے ذریعے سے فائدہ پہنچاتا ہے یہ توحید جس کا ابھی ذکر کیا گیا اور جس کے یہ فوائد ہوئے یہ عقیدے کی بنیاد ہیں عقیدہ کہ جس عقیدے کے ذریعے سے اگر اسے صحیح طور پر ہم سمجھیں جس عقیدے کے راستے سے ہم ہماری نگاہ بصیرت ایسی صاحب شتری ہو سکتی ہے کہ ہم انسان کو اور ساری کائنات کو اپنی اس نگاہ بصیرت سے اس طور پر ہم دیکھیں گے کہ جس کے پیچھے امن و امان اور سلامتی کی راہیں نظر آئیں گی یہ سرچشمہ ہے توحید کا یہ کلمہ توحید کا یہ کلمہ یہ سارے امن و امان اور سلامتی کے لیے سرچشمے کی حیثیت رکھتا ہے اور وہ اس طور پر کہ سارے انسانوں کا پیدا کرنے والا اور ساری کائنات کو پیدا کرنے والا کون ہے اللہ رب العالمی ہے یعنی سب کچھ اگر کسی نے پیدا کیا ہے تو اللہ رب العالمی ہے تو وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا اور اسی رب کا ارادہ اور اس کا حکم اس کائنات پر چل رہا ہے اور اس میں ہم سانسیں لے رہے ہیں اور اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں تو ضروری ہے کہ اس کا حکم اور ارادہ ہم انسانوں پر چلیں شرعی اعتبار سے اس پر غور کیجئے وہ اللہ جس نے کائنات کو پیدا کیا کائنات کی ساری چیزوں کو پیدا کیا کائنات کو اور اس کے نظام کو چلا رہا ہے تو اس کائنات پر کس کا حکم چل رہا ہے صرف اور صرف اللہ کا حکم چلتا کسی کے کہنے سے بارش ہو سکتی سورج پورب کے بجائے پچھن سے کسی کے کہنے پر نکل سکتا ممکن نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں کہ فلا آدمی کو دس بیس سال اے اللہ کے بجائے اللہ رب العالمی تو قادر ہے کسی دوسری انسان سے یا کسی دوسری مخلوق سے آپ چاہیں تو اسے اور دنیا میں رہنے کا موقع دیا جائے تو کیا وہ انسان اس پر قادر ہو سکتا ہے ان سب پر حکم اگر چل رہا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کا حکم اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کا حکم چل رہا ہے اس لئے کائنات کا نظام درست ہے کائنات کا نظام صحیح سمت میں چل رہا ہے اگر لوگ کائنات کی اس نظام کی درستگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انسان کی درستگی کو اور اس کی بہتری کو چاہتے ہو تو انہیں وہی کرنا چاہیے جو کائنات میں ہو رہا ہے یعنی اپنی زندگی کے اندر اسی رب کا حکم اور اسی رب کا ارادہ اپنی زندگی کے اندر لاغو کرنا چاہیے ایک پیغام ہے اس کے ذریعے سے سارے لوگوں تک ایک پیغام ہے کہ کائنات کے نظام کی درستگی تو آپ دیکھ رہے ہو تو یہ درستیوں ہیں کیونکہ دو اور تین اور چار اور پانچ نہیں ہیں جو کائنات کو چلانے والے ہوں بلکہ صرف اور صرف ایک ہے اور وہ اللہ کی ذات اگر اے انسانوں تم بھی اپنے آپ کو درست کرنا چاہتے ہو اپنے آپ کو نفع بخش بنانا چاہتے ہو اپنی زندگی کو سلامتی والی زندگی چاہتے ہو تو کیا کرنا ہوگا صرف ایک کام کرنا ہوگا کہ جیسے نظام کو متحد بنانے کے لیے ایک کا حکم چل رہا تھا ایسے انسانوں کو متحد کرنے کے لیے صرف ایک کا حکم ان سب پر چلے سارے انسانوں پر کس کا حکم چلے صرف اسی رب کا چلے جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اسی کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے اللہ نے کوئی اولاد نہیں بنایا اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی نہیں ہے اگر کوئی اور معبود ہوتا اِذَا لَذَهَوَكُلْ اِلَاہِمِ مَا خَلَقُ تو ان معبودوں میں سے ہر معبود اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں کو لے کر کے الگ الگ ہو جاتا اور اس پر اس کا اپنا آرڈر اور حکم چلاتا جیسے کہ آپ حکمرانوں کو دیکھ رہے ہیں ہندوستان کے حکمران الگ پاکستان کے الگ سعودی عرب کے الگ آس پاس کے ملکوں کے الگ الگ حکمران ہر ایک کے احکام اپنے ماتحتوں کے تعلق سے دوسرے سے جدہ جدہ ہیں الگ الگ ہیں ایسے ہی اللہ رب العالمین نے کہا تو اگر کوئی اور بھی ہوتا جو اس کائنات کو پیدا کر کے اس کا مالک ہوتا تو اپنی پیدا کی ہوئی چیزوں پر اپنا ہی حکم چلاتا اور وہ دوسرے کے حکم سے الگ اور جدہ ہوتا اور اتنا ہی نہیں جیسے یہ ملک چاہتا ہے کہ اس ملک پر قفضہ کر لے اپنا ملک بڑھ جائے وہ ملک چاہتا ہے کہ ہم بڑے ملکوں میں سے ہمارا نام ہو جائے کچھ اور ہمارا بڑھ جائے تو ایک دوسرے پر غلبہ پانے کے لئے ہمیشہ ان کی تیاریاں چلتی رہتی ہیں اور لڑائے اور جھگڑے چلتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین نے کہا ایسے ہی الہ کے تعلق سے بھی ہے وَلَا عَلَى بَعْدُمْ عَلَى بَعْدُمْ جب ایسا کچھ نہیں کائنات کے اندر چل رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ کائنات کا چلانے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے سبحان اللہ اما ایسے کون تو اب یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کو اس کے ذریعے سے ہمیں ایک پیغام بلا کہ اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے آزاد پیدا کیا ہے اور اللہ چاہتا ہے لوگوں سے کہ لوگ آزاد جیئیں اللہ نے آزاد پیدا کیا اور چاہتا کیا ہے اللہ رب العالمین لوگوں سے کہ وہ آزاد بن کر کے جیئیں یہ رب کریم کی چاہت ہے اس کا ارادہ ہے اور وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ جن حقوق کو رب کریم نے ان انسانوں کو دیا ہوا ہے اس کی حفاظت کی وہ کوشش بھی کریں رب کے دیئے ہوئے حقوق کو پامال نہ کیے جائے بلکہ یہ انسان رب کے دیئے ہوئے ان حقوق کی حفاظت کی کوشش بھی کریں یہ رب کا حکم ہے اور ساتھ ساتھ اس بات کا بھی وہ حکم دیتا ہے کہ لوگ اللہ کے حکم کی پابندی کرنے کی کوشش کریں اور ساتھ ہی اس بات کی بھی کوشش کریں بلکہ اس کا اللہ نے مکلف بنایا لوگوں کو کہ رب کریم کی طرف سے دیئے ہوئے یہ سارے حقوق پر اگر ڈاکے ڈالے جا رہے ہوں تو دفاع کرنے میں پیچھے نہ ہٹیں اپنی بس اور پہنچ بھر اپنی کوشش بھر اسے روکنے کی کوششیں کریں تاکہ یہ چیزیں اپنے اپنے حال پر قائم رہ کر رب کریم کی مرضی اور اس کے ارادے کے مطابق دنیا میں جی سکیں اسی لئے جگہ جگہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں حکم دیا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ سور بقرآن آیت نمبر 190 اور اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے قتال کرو جو تم سے قتال کر رہے ہوں اور زیادتی نہ کرو اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا تو یہ قتال کا کیا معنی ہوا اس کا معنی یہ ہوا کہ فطری طور پر جو چیزیں اللہ رب العالمین نے انسانوں کو فطری حق دیا ہوا تھا آزادی کی شکل میں دیگر اور تمام حقوق کی شکل میں ان کی حفاظت کرنے کا اللہ رب العالمین نے ہر ایک کو پابند کیا اور اس سے جو ہٹ رہا ہو اللہ رب العالمین نے اس کی بچاؤ کی لیے وہ لوگ جن کے پاس پہنچ ہے وہ آگے بڑھ کر کے اپنی پہنچ کے مطابق اس کے بچاؤ کی ساری شکلیں اپنائیں اسی کا نام قتال دیا ہے تو یہ آزادی جس کا تذکرہ ابھی کیا گیا ہے اس آزادی سے مراد کیا ہے کیسی آزادی کی بات کی جا رہی ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عطا فرمائی ہے کہ وہ کوشش کر کے انسانوں کو آزادی دلائیں کیسی آزادی کس نوعیت کی آزادی کہتے ہیں کہ اسلام کے بڑے حدف اور بڑے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو آزادی اس بات کی ملے کہ وہ کسی کی عبادت اور بندگی نہ کریں کسی کے سامنے وہ نہ چھکیں عبادت اور بندگی اور چھکاؤ اگر ہو تو صرف اور صرف پیدا کرنے والے کے سامنے ہو یہ دوسرا اللہ کے علاوہ جو بھی ہو اور اس کا جو رنگ بھی ہو اور اس کی جو بھی نسل ہو اس کی جو بھی شکل ہو اس سے کوئی غرض نہیں لیکن اللہ کے علاوہ کے لیے عبادت اور بندگی کرنا اور اس کے سامنے جھکنا یہ آزادی نہیں بلکہ یہ قید و بند ہے جس سے ہمیں باہر نکلنا ہوگا تو اللہ حق العالمین چاہتا ہے ساری انسانوں سے کہ وہ گتوں کے سامنے نہ جھکیں اور اپنے عقیدے کو اللہ حق العالمین کی ذات کے لیے خاص کر دیں اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت اور بندگی نہ ہو یہاں تک کی اگر ہمارے نفس کی وہ چاہتیں جو اللہ کی چاہتوں سے ٹکرا رہی ہوں اس سے بھی اپنے نفس کو آزاد کریں اپنے نفس کو اس سے بھی آزاد کریں کس سے ہمارا نفس کچھ اور چاہتا ہے اور ہمارا رب ہمارے نفس سے کوئی اور چاہتا ہے تو نفس کے ہم غلام نہ بن جائیں کہ ہم اس کے عبد بن گئے ہم اس کے غلام بن گئے تو نفس کی ان چاہتوں سے پیٹ کی کچھ مطالبات کو جو رب کریم کی چاہتوں سے ٹکرا رہا یا اسی طریقے سے دنیا والوں کی بہت ساری چاہتیں ہیں ایسے ہی انسان کی چاہت مال اور دولت کے حوالے سے ہے یہ ساری کی ساری چیزیں اگر رب کی چاہت سے ٹکرا رہی ہوں تو انسان کو ان سب سے آزاد ہو کر صرف رب کے حکم اور اس کے مرضی اور اس کے ارادے کو ساری چیزوں پر مقدم کرنا ہے تب تو وہ آزاد ہے اور اگر رب کریم کی حکم کو پسے پشٹ ڈال کر کے ان سارے احکامات کو جو پیٹ کی طرف سے آ رہے ہیں جو مال کی طرف سے آ رہے ہیں جو خواہشات کی طرف سے آ رہے ہیں جو دنیا والوں کی طرف سے آ رہے ہیں جو مناسب کی طرف سے آ رہے ہیں ان ساری چیزوں پر ہم نے لبیک کہا اور رب کے حکم کو پیچھے کر دیا تو ہم ان سب کی غلامی میں جھگڑ گئے ہم آزاد کہہ کر کے بھی آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم بہت ساری چیزوں کے ہم غلام بن چکے ہیں تو اللہ رب العالمین چاہتا ہے کہ ہم ان سب سے اپنے آپ کو آزاد کریں اپنے آپ کو پاکیزہ بنائیں اور ایسا کریں گے تو ہمیں خیر پورے طور پر حاصل ہو جائے گا ایسا نہ ہو کہ ایک انسان دوسرے انسان کو غلام بنا لے یعنی اپنے حکم پر اس کو جھکائے ہاں اگر اس کا وہ حکم رب کے حکم کے مطابق ہے تو اس انسان کا غلام نہیں بلکہ اپنے رب کا غلام ہے لیکن رب کی مرضی سے ہٹ کر کے ایک انسان کسی دوسرے انسان کو اپنے حکم پر جھکا رہا ہے ایک مال والا شخص ایک فقیر اور کمزور شخص کو زلیل اور رسوہ کر رہا ہے طاقتور شخص کمزور کو غلام بنا رہا ہے تو دراصل یہ وہ آزادی ہے جو رب کریم کی طرف سے دی گئی تھی اور ان طاقت والوں نے اپنے طاقت کا غلط استعمال کر کے اس آزادی کو چھن لیا ہمیں وہ آزادی واپس دلانے کی ضرورت ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں اس کے علاوہ کسی اور کے نہیں خیر خلاصہ اس کا یہ نکلا کہ وہ دین جس کی بنیاد اللہ پر ایمان کی شکل میں ہو اور جس کا پھل ان کوشسوں کی شکل میں ہو جو ایک انسان دنیا کے اندر کر کے اللہ کیا محبوب بندہ بن سکتا ہے اور اس کے پسند کے کام کو کر سکتا ہے اور اس کی رضا کے لئے ان کاموں کو انجام دے سکتا ہے تو یہ اس کا سب سے عظیم ترین کارنامہ ہوگا اور دین کی وجہ سے وہ اپنے اندر ان اچھائیوں کو جگہ دے گا بھلا اس سے بہتر دین اور کس کا ہو سکتا ہے اس سے افضل اور اس سے برتر اور کونسا دین ہو سکتا ہے جو رب کی مرضی کے مطابق انسان کو ڈھلنے کا سبق سکھائے اور طریقہ بتائے یہ توحید کا وہ عظیم سمرہ اور پھل جو اپنانے کے ساتھ انسان کو دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا ہے تاکہ وہ برتری اور آزادی کی زندگی اپنا سکیں اور جی سکیں موسیقی